نمیشکار دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے آپ لوگوں کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فٹہ فٹہ انداز میں ایک اٹھ کر کر آپ کو بتائیں گے آج دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک ردہ ڈال لیں گے سرخیوں پر پارتھ چٹردی کی گرفتاری پر بھڑکی ممتہ بینر جی بولے بی جے پی کر رہی ہے سی بی آئی اور ایڈی کا درپیوگ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہیں پر اگل اس نے بولا اسمیتی ایرانی کی بیٹی جوئیش ایرانی پر بڑا حملہ بولے عوید طریقے سے گوہ میں باہر چلاتی ہے اسمیتی ایرانی کی بیٹی لیکن دوستو آپ سمجھئے ایرانی کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوگی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہیں پر اگلی بیک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی حضرت صل آپ کو بتائیں گے اکلیش نے چاچا شیف پال اور اوپی راج بھر کو بولا ٹاٹا بائے بائے بولے جہاں عزت مل رہی ہے آپ لوگ وہاں جا کر رہ لیجئے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہیں پر اگلی بیک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی حضرت صل آپ کو بتا دے کانگریز کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فلال اگر ٹی ایم سی بی جی پی کے قریب رہتی تو ان کے اوپر نہیں پڑتے چھاپے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پر اگلی بیک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی حضرت صل آپ کو بتا دے غصتے سے آگ ببولا ہوئے دوستو آپ کو بتا دے چیز جفتیس داصل آپ کو بتا دے سی جی روانان نے میڈیا پر بھڑک دائے بولے فلال آج کندارو کی طرح جو یہاں پر کوٹ میں چلے آتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بلے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو پاون کھیڑا کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے اسمیتی رانی کا تتکال میں استفاہ لے لیا جائے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بلے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو پارتھ چٹر جی کی قریبی جی آپ کو بتا دے جن کے گھر پر اکیس کروڑ اوپر بتا جا رہا ہے ٹی ایم سی کا عارب کے جان بھوچ کر ان کے گھر پر اکیس کروڑ اوپر فیکے گئے اور ان کو فسانے کی سازش کی جا رہی ہے وہی پر اگلی بلے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی اتصل آپ کو بتا دے اوپی راج بھر بولے اب میں جو ہے آپ پر میرے لیے پہلا اوپسن جو ہے وہ بی ایس پی ہے یعنی کہ دوستو مایہ وطی کی پارٹی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہاں ہی پر اگلی بلے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کریشی مندری پر بھڑکی ہر سمرت کور بولے فلال کسانوں کے زخموں پر نمک نہ چھڑ کے بیجے پیے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو سارے خبریں دوستو فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فلال خر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑے خبر کی اور دراصل دوستو آپ کو بتا دیں پارتھ چٹر جی کی گرفتاری ہو گئی ہے اب پارتھ چٹر جی کی گرفتاری کے بعد دوستو ٹی ایم سی میں گھماسان مچ گیا ہے آپ کو بتاتے دوستو ٹی ایم سی پشم منگال کی سب سے مضبوط پارٹی ہے خاص کر کر ممتہ بارا جی کے نتد میں دیکھئے دوستو بات صرف اتنی نہیں ہے کہ بی جے پی نے پارتھ چٹر جی کو جو شکچھا گھوٹالے میں دو دن کے ریوانٹ پر بھی بھیج دیا گیا ہے ایڈین ان کو گرفتار کر لیا ہے اب دوستو پارتھ چٹر جی کو لمبا جیل میں رکھا جائے گا یہ ابھی سے یہ کہانی لکھی جا رہی ہے کیونکہ دوستو پارتھ چٹر جی کی جو قریبی فلم ابھی نیتری ہیں ان کے گھر پر یہ اکیس کروڑ روپے برامت ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہی ابھی نیتری پارتھ چٹر جی کے کافی قریبی ہیں جبکہ دوستو پارتھ چٹر جی کیا کہنا ہے خاص کر کر ممتہ بینا جی کا کہنا ہے کہ پارتھ چٹر جی کے جو قریبی دوست تھے ان کے گھر پر جان بوچ کر یہ پیسہ لاکر پٹکا گیا ہے کہاں کا یہ پیسہ ہے کسی کو نہیں پتا آپ کو بتاتے چلیں دوستو منالی سے نے صاف صاف کہا ہے کہ یہ پیسہ ان کا نہیں ہے اور ان کو فتانی کی سازش کی جا رہی ہے اب دوستو آپ سمجھئے پیسہ کس کے گھر ملا ہے جو پارتھ چٹر جی کی قریبی ہیں ان کے گھر پر نہیں ملا ہے لیکن اس کے باوجود بھی شکشک گھوٹالے میں پارتھ چٹر جی کو گرفتار کیا گیا ہے دیکھئے دوستو بی جے پی ارون کے جیوال کو ٹارگیٹ کر رہی ہے منیش سوڈیا کے گھر گھر کے بار کل جم کر ہندامہ ہوا بی جے پی دوستو ٹی ایم سی کے پیچھے پڑ گئی ہے وہاں پر بھی جم کر ہندامہ کر رہی ہے بی جے پی دوستو راجستان چلی گئی ہے وہاں پر بھی وہ جم کر ہندامہ کر گئی ہے آپ سمجھئے دوستو بی جے پی کی پوری چال سمجھ میں آگئی ہے دراصل بی جے پی دوستو دوہدار چوبیس سے پہلے یعنی کہ لوگ سبہ چناؤں سے پہلے دوستو بی جے پی عام آدمی پارٹی کانگریس اور دوستو ٹی ایم سی کو پوری طریقے سے ختم کر دینا چاہتی ہے خاص کر کر دوستو ان سبھی بپکشوں کو ختم کر دینا چاہتی ہے جو دوہدار چوبیس میں موڈی کو چناؤتی دے سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ دوستو کہ موڈی سرکار اس وقت جان چکی ہے کہ دوہدار چوبیس میں ان کا انتہونت ہے اور کوئی سی بھی سرکار ان کو موڈی سرکار کو کوئی بھی انسان جتا نہیں سکتا کیونکہ دوستو جو ریویو آرہا ہے خاص کر کر جنتا کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اب کی بار بی جے پی بعد منیز سے سو دیا اور اس کے بعد دوستو راجستان میں شوک گھیلوت کو گھیرا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ بی جے پی کی سوچی سمجھی چاہ لیں یہ لوگ سوکوں پر اتر جاتے ہیں اور جان بوجھ کر ہنگامے کرتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے دوستو کہ ممتاب اینرڈی کو جب ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے تو کانگریس کو ساتھ نہیں دے حالان کانگریس زیادہ نہیں کر رہی ہے تھوڑا بہت تو کرنا ہی پڑتا ہے راج نتی میں لیکن پھر بھی دوستو بی جے پی اور خاص کر کر جو ممتاب اینرڈی نے کیا وہ بھی غلط تھا بھی انہوں نے حال ہی میں یہ اعلان کیا تھا کہ وہ چناؤں میں دور رہیں گی لیکن دیکھیں بی جے پی نے ان کے ساتھ ہی کھیل کر دیا چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اسمیتی ایرانی کے اوپر لگے بڑے اسمیتی ایرانی کی بیٹی کے اوپر لگے دوستو بڑے اوپ کانگریز بولی جو جوئیش ایرانی ہے دوستو اسمیتی ایرانی کی بیٹی جوئیش ایرانی وہ بقائدہ دوستو گوہ میں ایک بینہ لائسنس کا بار چلاتی ہیں اب آپ سمجھئے اس کا بار کا جو لائسنس تھا دوستو وہ ایکسپائر ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس کو اوپر طریقے سے رینیو کروایا گیا یعنی کہ اس کا لائسنس لیا گیا اور دوستو اوپر طریقے سے لائسنس لے کر اس بار کو گوہ میں چلایا جا رہا ہے آپ کو بتاتا چلوں کانگریز نے بریس کانفرنس رکھی جس کے چلتے کانگریز نے بتایا کہ اسمیتی رانی کی جو بیٹی ہیں وہ اوپر طریقے سے دوستو اوپر دھن سے گوہ میں بار چلا رہی ہیں اور دوستو آپ سمجھئے اسمیتی رانی کی بیٹی اسمیتی رانی کا کہنا ہے کہ میری بیٹی تو ایک سٹوڈنٹ ہے اور اس سٹوڈنٹ پر آروپ لگایا جا رہا ہے دوستو آگ وہیں سے اٹھتی ہے دھوہ وہیں سے اٹھتا ہے جہاں پر آگ لگی ہوتی ہے سب سے پہلی بات تو یہ میڈا اسمیتی رانی کہ آپ کی بیٹی پر آروپ لگے تو آپ تل ملا اٹھئے لیکن ان لوگوں کو کیا جن کے بچوں پر اور جن پر آپ آروپ آئے دن لگاتی رہتی ہیں آپ وہی انسان ہو جو دوہزار چاہودہ میں سوکو پر بیٹ جایا کرتی تھی اپنا ناٹک دکھانے کے لیے اور بی جے پی کے کہنے پر کانگریس کو گھرہ کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ دیکھئے کانگریس کے راج میں کتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے اب جب اسمیتی رانی کی بیٹی دو تو فض گئی ہیں گوہاں والے معاملے میں تو اسمیتی رانی بقاعدہ کونفرنس کر رہی ہیں لائف اور وہ لوگوں کو آ کر جواب دے رہی ہیں بولے میری بیٹی نے کچھ نہیں کیا ہے کانگریس مندھڑا کاروپ لگا رہی ہے دوستو کانگریس کے پاس ثبوت ہے آپ کو بتا دے پابن کھیڑا جو ہیں انہوں نے بقاعدہ ثبوت بتایا کہ کیسے اسمیتی رانی کی بیٹی عویت دھن سے ایک شراب کا بار چلا رہی ہے گوہ میں اور آپ سمجھئے دوستو کیجی وال کے پیچھے پڑھ رہے تھے یہ لوگ کس وجہ سے کہ یہاں پر شرابیوں کو برابہ دیا جا رہا ہے دلی میں شرابیوں کی جو یہاں پر تذکری کروائی جا رہی ہے اور کیجی وال اس کے معافتر مائنڈ ہے اب آپ سمجھئے دوستو بی جے پی کی خود کی نیتا کی بیٹی الٹا فرد گئی ہے شراب والے معاملے میں کہ ان لوگ نے ارون کیجی وال کے گھر پر خوب ٹانڈا و کاتا لیکن آج جب خود کی آپ سمجھئے بی جے پی کی نیتری کی بات آئی تو دوستو پوری بی جے پی موں میں دہی جمع کر بیٹھ گئی ہے اور مجھے یقین ہے بی جے پی اسمیتی رانی کو بچانے کیلئے دوستو ہر وہ کام کرے گی جو وہ کر سکتی ہے وہ جھوٹ بھی بولے گی کہ دیکھئے بھئیہ ہم تو جو بھی کر رہا ہے وہ بلکل صحیح ہے اور اسمیتی رانی کے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اور بی جے پی دوستو کس طریقے کے ترک دے گی یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کیونکہ یہ لوگ جھوٹ کے چلتی پھرتی ایک پرتی ماں ہیں فرحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی پک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خواب نکل گا رہے آپ کو بتاتا چلوں دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر گرجے اکلیش یادہ ہو اوپی راجبھر اور دوستو چاچا شپال کو کہہ دیا ٹاٹا بائے بائے دیسل دوستو کافی دنوں سے اوپی راجبھر اور چاچا شپال یہ دو نام ایسے دوستو جو لگتار دیش میں ایک ہنسک ماہول بنا رہے تھے خاص کر کر دوستو یہ تھے تو سماجرادی پارٹی میں لیکن وپکش کے لیے ووٹنگ کر رہے تھے اور یہی کارہن دوستو جو سماجرادی پارٹی نے ان کو بہار کا راستہ دکھا دیا ہے اور ٹاٹا بائے بائے بھی بول دیا ہے آپ کو بتاتا چلوں دوستو اوپی راجبھر نے جو ایک کروس ووٹنگ کی تھی انہوں نے جو یہاں پر صاف کہا تھا کہ وہ بی جی پی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کریں گے راشپتی چناؤں میں ایسے ہی چاچا شپال نے بہانہ ڈھونڈ لیا تھا اور وہ انہیں بہانہ ڈھونڈتے ہوئے کہا تھا کہ میں جو یہاں پر مومر کو ووٹ کروں گا کیونکہ یشون سینہ نے نیتا جی کے بارے میں ایک بار ان کو آئی ایس کا جو یہاں پر ایجنٹ بتا جا رہا تھا اب دوستو بات یہاں پر یہ اٹھتی ہے کہ چاچا شپال اور اوپی راجبھر لگتار سماجرادی پارٹی کے اگنسٹ کام کر رہے تھے اور وہ بار بار ایک ہی چیز کہہ رہے تھے کہ اکلیش جب مجھے نکالیں گے تب میں نکل جاؤں گا لیکن تب تک میں انہیں دھوکہ نہیں دوں گا اب آپ سمجھئے دوستو پارٹی میں رہ کر پارٹی کو دھوکہ دینا یہ تو اس سے بھی بڑا دھوکہ ہوا کہ آپ ساتھ تو سماجرادی پارٹی کے ہو لیکن فیصلہ بی جی پی کے حق میں لے رہا ہوا تاکہ بی جی پی کو فائدہ ملے اور یہی کام چاچا شپال بھی کر رہے تھے دوستو یہ لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ بی جی پی دیش میں آتن پخار رہی ہے بی جی پی دیش کا ماحول بگاڑ رہی ہے خاص کر کر دیش میں آج جو ناغرک تھا یا پھر کریشی کانون جیسی جو چیزیں آئیں ہیں دوستو اور اس کے اوپر بی جی پی کو جنتا آئے دن گھیرتی ہے لیکن اس کے بعد بھی دوستو بھارتی جنتا پارٹی ان مددوں پر بات نہیں کرنا چاہتی شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی دوستو کہ بی جی پی کو لگتا ہے ہم جو بھی کرتے وہ صحیح ہے یقین مانیے دوستو اس وقت دیش کی جو پرستتیاں ہیں وہ کافی بگڑ چکی ہیں بھارتی جنتا پارٹی جو لگتا دیش کے لوگ تنتر کو برباد کرنے کا کام کر رہی ہے اس کا ساتھ دینے میں لگے تھے چاچا شپال اور اوپی راج پھر اکھلیش نے خاص کر کر سماج وادی پارٹی نے ایک اوفیشل لیٹر جاری کر دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو جہاں پر بھی عزت ملے آپ لوگ وہاں پر جا سکتے ہیں ہم آپ کو پارٹی سے آزاد کرتے ہیں کیونکہ دوستو بی جی پی لگتا یہ بات کہہ رہی تھی کہ فیلال جو بی جی پی خاص کر کر سو رہی اکھلیش کی جو چاچا ہے اور اوپی راج بھر ہے وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں ایسی لیے اکھلیش نے کہہ دیا بھائیہ کہ لو بائی بائی ٹاٹا جاتے ہو تو جاؤ چلیے پڑتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دوستو بلی جو بڑے خوب نکل گا رہی کانگریس کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے اگر ارپیتہ مکھر جی اگر ارپیتہ مکھر جی بی جی پی میں شامل ہو جاتی تو وہ بچ جاتی دیسل دوستو آپ کو جانے پارس چٹر جی اور پارس چٹر جی کی سب سے قریبی مانے جائے والی دوستو ارپیتہ چٹر جی ان دو لوگ کے اوپر دوستو گم بھی راہو پلگے بتایا جا رہا ہے کہ ارپیتہ جو چٹر جی ہیں دوستو ان کے اوپر ارپیتہ مکھر جی جو ہیں ان کے پاس اکیس کروڑ روپے کیش ملا لیکن ارپیتہ مکھر جی جو ہیں دوستو وہ جو ہیں یہاں پر ٹی ایم سی کے جن کو پکڑا گیا ہے دوستو خاص کر کر ان کی کافی قریبی مانی جاتی ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کانگریب نے بی جے پی کے اوپر حملہ بولتے ہو کہا کہ اگر پارس چٹر جی کی ارپیتہ مکھر جی بہت قریبی ہیں تو بی جے پی ایک چیز اچھے سے جانتی تھی کہ اگر وہ بی جے پی جائن کر لیتی ارپیتہ مکھر جی تو ان کے سارے پارس دھل جاتے آپ کو پتا ہو دوستو بی جے پی میں جاتے سے ہی بی جے پی اپنے نیتاؤں کے جو دامن پہ لگے وہ دھبے ہیں وہ گھس گھس کر دھوتی ہے اور جیتا جاگتا ثبوت جو ہے دوستو آپ کے سامنے ہے شبیندر ادھیکاری شبیندر ادھیکاری دوستو انہوں نے ممتہ بینہ جی کا ساتھ چھوڑ کر بی جے پی کا دامن تھام لیا شبیندر ادھیکاری دوستو ممتہ بینہ جی سے کافی چڑھنے لگے کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر بھی دوستو یہ شکشہ بھرتی گھوٹالے کا آروپ تھا اور ان کو بھی دوستو اس میں سزا ملنی ہے اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر یہ آروپ تھا لیکن دوستو جیسے ہی آپ سمجھیں جیسے ہی شبیندر ادھیکاری بی جے پی میں شامل ہوئے ان کے اوپر سے بی جے پی نے سارے داغ ایسے دھو دیئے دوستو مانو جو یہاں پر کبھی ان کے کرتے پر کوئی داغ لگائی نہیں تھا بی جے پی پر دوستو ہمیشہ یہ آروپ لگتے رہے ہیں کہ بی جے پی ہمیشہ وپکش کے نیتاؤں پر حملہ بولتی ہے اور اگر کوئی بی جے پی میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کو ماف کر دیا جاتا ہے اس کے سارے پاپ ای ڈی کی ساری کاروائی روک دی جاتی ہے اور بھرشتہ چار اس کے اوپر سے ختم کر دیا جاتا ہے ابھی جیتا جاتے سبوت دوستو دو دو نیتا ہے پہلے تو شبیندر ادھیکاری اور اس سے پہلے دوستو آپ کو ادا دیں جو ٹی ایم سی کے اور بھی نیتا بی جے پی میں شامل ہوئے تھے ان کے اوپر کے بھی سارے کیس واپس لے لئے گئے تھے لیکن دوستو جیتا جاتا سبوت آپ کو مدبردیش میں بھی دکھائی دے گا جس سندھیا کو دوستو بی جے پی اٹھتے بیٹھتے کوسا کرتی تھی جس جوتی رات سندھیا کو بی جے پی دوستو بھرشتہ چاری اور جو یہاں پر مسلم سمرتھک نہ جانے کون کون سے نام دیا کرتی تھی آج وہ سندھیا بی جے پی کے لئے دوستو دامن پاک ہو گئے ہیں کیوں کیونکہ جوتی رات سندھیا نے بی جے پی شامل کر لی ہے اور الٹا ویسا ہی دوستو جوتی رات سندھیا بھی بی جے پی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بولا کرتے تھے لیکن آج جب دوستو بی جے پی میں وہ شامل ہو گئے ہیں تو وہ بھول گئے ہیں کہ بی جے پی وہی پارٹی ہے جس کے بارے میں وہ الٹی سیدھی باتیں بولا کرتے تھے سمجھ میں یہ نہیں آتا دوستو کہ آج جو اس پارٹی کا سمرتھن کر رہا ہے جو لوگ خاص کر کر اس کو دوستو اس پارٹی کو کیسا سبق ملے گا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے دوستو اور پھر کہوں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی دیش میں آج جس طریقے کی پرستتیاں فیلائے ہوئے ہیں دوستو خاص کر کر بی جے پی دوستو آج جو ماہول بنا رہی ہے اس میں کئی نہ کئی دوستو دیش کی وچار دھارا پوری طریقے سے مٹ چکی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے دوستو پھر کہوں گا آج دیش میں ایک الگ طریقے کی پرستتیاں بن چکی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی جو کہ لگتار دوستو دیش کے لوگتنطر کی ہتیا کرنے پر تلی ہے وہ ان وپکش کے نیتاؤں کو ٹارگٹ کر رہی ہے جو دوستو وپکشی پارٹی کے ہیں ورنہ دوستو بی جے پی اتنی پاک صاف تو نہیں ہے کہ بی جے پی میں بھائی ایک بھی انسان جو داغی نہیں ہے ہزار میں اسے نام بتا سکتا ہوں بلکہ دوستو نائنٹی پرسنٹ بی جے پی کے نیتا جو دوستو ان کے اوپر بڑے گمبھیر آروپ لگے ہیں کچھ کے اوپر ریپ کے آروپ لگے ہیں کچھ کے اوپر دوستو لڑکی کو ملیس کرنے کے آروپ لگے ہیں کچھ کے اوپر دوستو میڈر کے مقد میں چلنا ہے کچھ کے اوپر آپ سمجھئے دوستو اور گمبھیر دھاراں میں مقد میں چلنا ہے مار پیٹ کے چلنا ہے لیکن اس کے بعد بھی بی جے پی کے ایک بھی نیتا کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کچھ نہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ کوٹ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں دوستو آج سپریم کوٹ ہو یا ہائی کوٹ ان کو دوستو اس میں دخل اندازی کرنا چاہیے اور وپکش کے نیتاوں کو بچانا چاہیے کیونکہ دوستو اگر وپکش ختم ہو گیا تو اس دیش کا لوگ تنتر ختم ہو جائے گا اور دوستو یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی چاہ لیں آپ یہ میں سمجھئے گا کہ یہ بی جے پی نادانی میں کر رہی ہے بی جے پی دوہزار چوبیس کیلئے ہر وہ ہتکنڈہ اپنائے گی جو اپنا سکتی ہے بی جے پی دوستو وپکش کو ختم کرنا چاہتی ہے سب سے پہلے اس کے نشانے پر آئی کانگریس ایک ایک کر کر اس نے کانگریس کی دوسرا راجستان ہے اور باقی دو ایک جگہ ان کی ملی جلی سرکار ہے کانگریس کی لیکن وہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے بیسکلی جو مین ہے وہ دو ہی جگہ بچی ہے اب دوستو بی جے پی کو پتا ہے کہ کانگریس ووٹ جیس سکتی ہے اور کانگریس کو اور خاص کر کے وپکش کو اگر طاقت مل گئی تو وہ دوہزار چوبیس میں ہمیں ہرا دے گا کیونکہ ابھی پرسو ہی دوستو ممتاب اینر جی نے یہ اعلان کیا تھا کہ دوہزار چوبیس میں موڈی کو ہارنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے اور سج مانیے تو دوستو یہ بات سج بھی ہے کہ موڈی سرکار کو دوہزار چوبیس میں جنتا ہی بڑا جھٹکہ دینے کی فراہ میں لیکن بی جے پی اپنے آپ کو دوستو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی اور اب بی جے پی کیا چال چل رہی ہے دوستو کہ وہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچا لیں اور دوہزار چوبیس تک وپکش کو پوری طریقے سے ختم کر دیں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیڈ بریکنگ کی طرف بڑا دوستو اگلی جو بولے خبر نکل گا رہے ہیں ہر سمریت کور کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ جی ہے دوستو کریشی منتری نرین سنگھ تمہار کو لیا آڑے ہاتھ دراصل آپ کو بتا دیں ہر سمریت کور پنجاب کی دوستو آپ کو بتا دیں ہر سمریت کور نے بی جے پی کے اوپر حملہ بول دیا ہے اکالی زل کی ہر سمریت کور کا کہہ رہا ہے کہ کلیشی منتری کسانوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام نہ کریں سب جانتے ہیں کہ کس طریقے کی ایم ایس پی ملے گی اور کیسی کمیٹی کا گھٹن کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں ہر سمریت کور نے کہا کہ فیلال یہ کمیٹی نہیں بلکہ جو یہاں پر کلیشی کانون کے ورودیوں کو جو یہاں پر بھرا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو جس طریقے سے کلیشی کانون کا ورود ہوا تھا اور خاص کر کر کسان سڑکوں پر تھے دوستو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ بی جی پی کی جو منچہ تھی وہ ایک طریقے سے دوستو کسانوں کو بنا کالے قانون واپس لیے ہٹانے کی منچہ تھی لیکن کسانوں نے ہار نہیں مانی وہ انت تک ٹکر آئے اور یہی کارن رہا دوستو جو کسانوں کی جیت ہوئی اب کسانوں کی ایم ایس پی کے لیے دوستو ایک ایسائیٹی کا گھٹن کیا گیا ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں اس گھٹن میں ان سارے نے لوگوں کو بھر دیا گیا ہے جو لوگ کلیشی کانون کے سمرتن کر رہے تھے جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کانون تو بہت اچھے ہیں موڈی جی بہت اچھا کانون لے کر آئے ہیں اب ان لوگ کمیٹی میں بھرنا ہے ایم ایس پی کی یہ کیا آپ سمجھ جی دوستو یہ کتنی بڑی جو یہاں پر مطلب جھول لگتا ہے ایسے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بھارتی زندہ پارٹی دیش میں آج وکاس کے نام پر دوستو کہیں نہ کہیں دیش کا پوری طریقے سے ونٹا ڈھال کر رہی ہے اور بات کچھ اٹلا ہے نہیں جا سکتا کہ بی جی پی نے دیش میں دوستو ایک طریقے کی مہنگائی بیروزگاری ان سب چیزوں کو بڑا دیا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو بنگال میں چھایا ہے سیاسی گھماسان آپ کو بتاتے چلے دوستو دیروں کو برائی کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے ممتہ بیلہ جی سے ہار ہار کا ڈر گئی بی جی پی تو اب ای ڈی سی بی آئی ای نائی کا درپیوگ کرے گی آپ کو بتاتے پارچ چٹس جی نے صاف صاف کہ دیا ہے دوستو کہ فرحال ڈرنے والے نہیں ہیں ممتہ بیلہ جی نے بھی صاف کہا ہے کہ فرحال بی جی پی کچھ بھی کرتی رہے ہماری پارٹی ایسی ہی چلتی رہے گی پارچ چٹس جی جو یہاں پر نردوش ہے اور ان کو جلدی چھڑوا لیا جائے گا حالانکہ آپ کو بتاتے ہیں ان کو دو دن کی ریمانڈ پر بھیجا گیا ہے دوستو کفٹڈی میں اور ان سے پوچھتا چھو گئے لیکن سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے دوستو کہ آج ٹی ایم سی کو سوچنا چاہیے تھا اسی لئے ہم ٹی ایم سی کے بارے ہم دوستو بول رہے تھے کہ ٹی ایم سی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ پراشت پتی کی چناؤں سے دور رہے گی اور بی جے پی نے ادھر کھیلا کر دیا ادھر دوستو ممتہ بینر جی نے ایک اور چیز بھی کری تھی آپ کو یاد ہو کہ ممتہ بینر جی نے رائٹ پتی چناؤں جو ہے دوستو اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے آپ پر ایک ایسا کانڈیڈیٹ چن لیا اپنے مند صحیح یشون سنہ کو جن کیونکہ ممتہ بینر جی کو لیا کہ یشون سنہ چناؤں جیت جائیں گے خیر صحیح بات ہے اچھی بات لیکن اپرانش پتی میں وہ پیچھا ایڈ دیں اب بی جے پی انہی کے پیچھا پڑ گئی ہے اسی لیے کہتے ہیں دوستو کہ وپکس جب تک ایک جھوٹ نہیں ہوگا تب تک بی جے پی ایسی طریقے سے کرتی رہے گی فیلال کانگریز اکیلے دم رکھتی ہے بی جے پی کو ہرانے کا ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں چیلل پر